بسم اللہ الرحمن الرحیم منادہ کی وضاحت کے بعد مصنف رحمت اللہ علی نے منادہ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور حالت جو ترخیم المنادہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے بحث تو مفہول بھی کی چل رہی ہے لیکن درمیان میں چونکہ منادہ آ گیا اور منادہ کے ساتھ جڑی ہوئی یہ ایک کیفیت ہے ایک خاص حالت ہے اس وجہ سے ماتن نے اس کو بھی اس کے زمن میں ذکر کر لیا تو فرمایا کہ وَلَمَّا كَانَ مِنْ خَصَائِسِ النِّدَائِ التَّرْخِيمِ کہ جی جب ندا کے خصائص میں سے ترخیم تھا شرعہ فی بیانی ہی تو اس کے بیان میں شروع ہو گئے مصنف فقالا فس فرمایا کہ ترخیم المنادہ جائز ہے مصنف رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ترخیم ترخیم کا ذکر بیان فرمایا کہ منادہ میں ترخیم جائز ہے منادہ میں ترخیم اب منادہ کا وقوع دو طرح سے ہو سکتا ہے اشعار میں بھی ہو سکتا ہے نصر میں بھی ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ جی منادہ میں ترخیم نصر میں تو مطلقا جائز ہے جبکہ اس کی کوئی ضرورت اس کی طرف کوئی محتاجی نہ ہو اور اگر بالفرض یہ اشعار میں واقع ہو جائے اشعار میں واقع ہونے کے بعد کسی ضرورت شعری کی وجہ سے اس مخصوص وزن کو برقرار رکھنے کے لیے منادہ میں ترخیم کرنی پڑ جائے تو ظاہر ہے جب ویسے نصر میں بغیر ضرورت کے جائز ہے تو اشعار میں کیا ہو جائے گا اشعار میں وہ بطریق اولا جائز ہوگا تو لہذا یہ تو ہو جائے گا منادہ میں ترخیم کا حکم البتہ منادہ کے علاوہ ترخیم ہے منادہ کے علاوہ ترخیم کا کیا حکم ہے تو فرماتے ہیں کہ منادہ کے علاوہ اگر صرف ضرورت ہے تو کریں گے وگرنہ نہیں کریں گے جیسے اشعار میں مخصوص اوضان ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے کسی لفظ میں کچھ کمی بیشی کی جاتی ہے تو وہ ضرورت ہے تو منادہ میں مطلقا ترخیم جائز ہے چاہے وہ نصر میں ہو چاہے وہ نظم میں ہو اور چاہے اس کی ضرورت ہو یا اس کی کوئی مجبوری نہ ہو اور منادہ کے علاوہ ترخیم کا کیا حکم ہے کہ جی اگر اس کی ضرورت ہو جیسے ضرورت شعری ایک ضرورت ہے تو پھر جائز ہے یہ تو ہو گیا ترخیم المنادہ کا حکم آگے تعریف کیا ہے تو تعریف مصنف رحمت اللہ علیہ نے آگے بیان فرمائی ہے فرمایا وَتَرْخِيمُ الْمُنَادَ جَائِزٌ اور منادہ میں ترخیم جائز ہے جواز دو طرح کا ہوتا ہے ایک محض کسی چیز کا ممکن ہونا اور ایک اس کا واقع میں ہونا وقوع میں اس کا تحقق ہونا تو فرمائے کہ جواز یہاں پر محض امکان کے درجے میں نہیں ہے بلکہ جواز یہاں پر کس کے معنی میں ہے وقوع کے معنی میں کہ جی ایسے واقع ہو چکا ہے یہ محض ممکن درجے میں نہیں ہے تو فرمایا وَتَرْخِيمُ الْمُنَادَ جَائِزٌ اور منادہ کی ترخیم جائز ہے یعنی واقع ہے فِي سَعَتِ الْكَلَامِ وَسَعَتِ الْكَلَامِ میں وَسَعَتِ الْكَلَامِ سے مراد کیا ہوتا ہے نصر کی صورت ہوتی ہے من غیر ضرورت شعریت بغیر کسی ضرورت شعری کے دعات الیہی جو اس کا تقاضہ کرے یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی شعر نہیں ہے کوئی اور جو ہے اس کی طرف کوئی محتاجی نہیں ہے پھر بھی یہ منادہ کے اندر ترخیم کا ہے جائز ہے فَإِنْ دَعَاتِ الْكَلَامِ لہٰذا اگر وہ اس کا تقاضہ کرے اگر کیا کرے ترخیم المنادہ کا جو ہے کوئی چیز تقاضہ کرے فَبِدْ ضرورتًا فَإِنْ دَعَاتِ الْكَلَامِ ضرورتن اگر اس کی طرف کوئی ضرورت جو ہے وہ دعی ہو اس کا تقاضہ کرے فَبِدْ طَرِيقِ الْأَوْلَا تو پھر یہ منادہ میں ترخیم کیا ہے بطریقِ اولَا جائز ہے وَهُوَ فِي غَيْرِهِ اب غیرِ منادہ میں کیا حکم ہے تو اس کو بھی پڑھ لیا کہ غیرِهِ اَيْ غَيْرِ الْمُنَادَ حُوز امیر کا مرجع کیا ہے منادہ ہے یعنی منادہ کے علاوہ میں ضرورتن اس سے پہلے واقعن جو ہے وہ شبفل وہ محضوب ہے واقعن ضرورتن وہ ضرورت کے لیے واقع ہے ضرورت کے طور پر واقع ہے ضرورت کے طور پر واقع ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی محض جب وہ اشعار میں واقع ہو اور ضرورت ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اوزان شعری وہ ایسے ہوں کہ جو وہاں پر ترخیم کا تقاضہ کرے یہ آپ لوگ پڑھ لیں گے آگے مطلب کافی یہ ایک کتاب ہے اس میں ہر اشعار کے اپنے اوزان ہوتے ہیں اسی وزن پر اس شعر کو بنانا ضروری ہوتا ہے لہذا بعض مرتبہ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں بعض مرتبہ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں پھر ایسے کرتے ہیں کہ اس زیادتی کو کم کرتے ہیں تاکہ جو وزن ہے وہ وزن اپنی حالت پر برقرار ہوتا رہے لہذا اس میں تقدیم اور تاخیر بھی ہوتی ہے اب لوگ پڑھتے ہیں اشعار میں کہ جی ایسے چیزیں جو عام احوال میں جائز نہیں ہیں وہ اشعار میں لے آتے ہیں وجہ کہ ان مخصوص اوزان کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے ان کا لحاظ رکنا پڑتا ہے لہذا پھر جا کر وہ اشعار ٹھیک سے بن جاتے ہیں تو لہذا ان اوزان کو برقرار رکھنے کے لیے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے تقدیم تاخیر کرنی ہوتی ہے اور جو ہے الفاظ کو گرانا پڑتا ہے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو لہذا یہ منادہ اگر جو ہے وہ منادہ نہیں ہے لیکن اشعار میں وہ واقع ہے اور اس میں ترخیم کی ضرورت ہے تو پھر کر لیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں ضرورتاً وہ واقع ہوتا ہے ضرورت کی وجہ سے ایلی ضرورت شہریت یعنی ایسے ضرورت شہری کی وجہ سے داعیت الیہی جو اس کا داعی ہو جو اس کا متقاضی ہے لا فی سعات الکلام سعات کلام میں جائزہ نصر میں منادہ کے علاوہ میں ترخیم جائزہ نہیں ہے اب آگے مسنف رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ تَخْفِیفًا یہ ترخیم کی تعریف ہے حَذْفٌ فِي آخِرِهِ تَخْفِیفًا منادہ کے آخر سے حروف کو حضب کر لینا تخفیف کے لیے کس کے لیے؟ تخفیف کے تخفیفاً منادہ کے آخر سے حضب کرنا اب کتنا حضب کرنا ہے یہ اب آگے وضاحت کے ساتھ پڑھ لیں گے ایک کرنا ہے دو کرنا ہے پورا اسم کرنا ہے یہ ساری وضاحت آگے آ رہی ہے تو ہم نے ترخیم کی تعریف کیا پڑھی کہ یہ ترخیم المنادہ اس کو کہتے ہیں کہ محض تخفیف کے لیے منادہ کے آخر سے حضب کرنا بس یہی آسان سی تعریف ہے تخفیف کے لیے منادہ کے آخرت کیا کر لینا حضب کر لینا حضب کیا کرنا کتنا کرنا یہ آگے وضاحت کے ساتھ باتو آگے آ رہی ہے تو فرماتے ہیں وَهُوَ حَزْفٌ فِي آخِرِهِ یہ اس کے آخر میں حضب کرنا ہے تخفیفاً کس کے لیے تخفیف کے لیے اب اس کے اندر کچھ وضاحتیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے اور یہ جو تعریف ہے یہ منادہ میں ترخیم کی ہے یا مطلق ترخیم کی ہے ترخیم کا جو ہم نے صورت پڑھی ہے ابھی تو ہم منادہ پڑھ رہے ہیں تو منادہ میں ترخیم ہے اور ایک مطلق ترخیم ہے مطلق ترخیم ہے پھر اس کی آگے قسمیں ہیں کہ جو وہ ترخیم منادہ میں ہے یا منادہ کے علاوہ میں ہے تو لہذا ترخیم المنادہ مطلق ترخیم کے لیے بطور ایک جز کی حیثیت سے ایسے یہ نا پہلے ہم تعریف کریں گے انسان کی پھر انسان کے بعد آگے کیا ہو جائے گا اس کے مرد اور عورتیں بن جاتی ہیں تو لہذا منادہ میں ترخیم یہ مطلق ترخیم کے لیے کیا ہے ایک حصہ ہے اس کا ایک جز ہے آگے اس کے ایک تقسیم ہے تو پھر ترخیم المنادہ منادہ میں ترخیم اور غیر منادہ میں ترخیم کا ہو جائے گا اس کے دو جز ہو جائیں گے تو دو طرح کی تعریفیں ہونی چاہیے مطلق ترخیم کی بھی تعریف ہونی چاہیے اور ترخیم المنادہ ہوا ضمیر کا مرجے کیا ہے یہ جو تعریف ہو رہی ہے حَذْفٌ فِي آخِرِهِ تَخْفِیفًا یہ تعریف وہ منادہ میں ترخیم کی تعریف ہے یا مطلقاً ترخیم کی تعریف ہے بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں ترخیم کے اندر یہ ہے کہ جی سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے جو اساس ہے مطلقاً ترخیم اس کی تعریف ہونی چاہیے پھر اس کے بعد کیا ہونی چاہیے آگے یہ اس کے دو جز بن جاتے ہیں کہ جی وہ ترخیم منادہ میں ہے پھر یا پھر غیر منادہ میں ہے تو پہلے مطلق ترخیم کی تعریف اور پھر اس کے بعد منادہ میں ترخیم کی تعریف ترخیم المنادہ کی تعریف ہونی چاہیے تو یہ جو تعریف ہے یہ کس چیز کی ہے یہ منادہ میں ترخیم کی ہے یا پھر مطلقاً ترخیم کی ہے تو دیکھیں اگر تو ہم یوں کہہ دیں کہ وہ ہوا حذفن فی آخری ہی تخفیفن کہ جی یہاں پر یہ منادہ میں جیسے کہ انہوں نے عبارت نکالی ہے ہوا ضمیر کا مرجہ کیا نکالا ترخیم المنادہ مطلب اس وضاحت کے مطابق یہ تعریف کس کی ہے منادہ میں ترخیم کی ہے ترخیم المنادہ کی تعریف ہے تو اس پر پھر اعتراض ہو جائے گا کہ جی سب سے پہلے تو کیا ہونی چاہیے مطلق کی تعریف ہونی چاہیے پھر بعد میں آ کر اس کی دو شکیں بنا لیں کہ جی منادہ ہے غیر منادہ ہے تو سب سے پہلے کون سی تعریف ہونی چاہیے بولو مطلق ترخیم کی تعریف ہونی چاہیے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ لیتے ہیں کہ یہ مطلقا ترخیم کی تعریف ہے یہ کیا ہے مطلقا ترخیم کی تعریف ہے تو پھر ہوا ضمیر کا مرجہ ہم مطلق بنائیں گے کیا بنائیں گے مطلقا ترخیم بنائیں گے مطلقا ترخیم پر دو طرح سے اعتراض ہو سکتا ہے پہلے اعتراض کی سمجھ آگئی کہ یہ تعریف کس کی ہو ترخیم المنادہ کی ہو ترخیم المنادہ کی تعریف جو اگر ہم اس کو بناتے ہیں تو پھر اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے ترتیب کیا ہے مطلقا ترخیم کریں پھر اس کے بعد آگے اس کی تقسیم کریں اس کی اجزاء بتائیں اس کی قسمیں بتائیں اس کے وہ آگے وضاحت کریں دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر اعتراض ہو تو اس کا کہہ دیا ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کیا کر لیتے ہیں مطلقا ترخیم کی تعریف ہو بنا دیتے ہیں دوسری صورت کیا ہے کہ یہ جو حضفن في آخری ہے یہ منادہ میں ترخیم کی تعریف نہ ہو ترخیم المنادہ کی تعریف نہ ہو بلکہ یہ مطلقا ترخیم کی تعریف ہو اس پر پھر کیا اعتراض ہوگا دو طرح سے اعتراض ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ ہوا ضمیر کا مرجے اگر آپ نے مطلقا ترخیم بنایا ہے تو وہ کہاں پر ذکر ہے پہلے تو کس چیز کا ذکر ہے ترخیم المنادہ کا ذکر ہے مطلقا ترخیم کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے تو ہوا ضمیر کا مرجے کا حال لے کے جائیں گے اگر ہم اس کو کیا بنائیں مطلقا ترخیم کی تعریف بنا دے تو ہوا ضمیر کا مرجے وہ بنانا پڑے گا کسی ایسے چیز کو جس کا ماقبل میں ذکر ہی نہیں ہے تو یہ تو اضمار قبلہ ذکر ہو جائے گا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آگے دیکھیں وَشَرْتُهُ مطلق میں دیکھیں اگلا لفظ کیا ہے وَشَرْتُهُ أَلَّا يَكُونَ مُضَافًا وَلَا مُسْتَغَاسًا وَلَا جُمْلَةً یہ جو شرائط ہیں یہ شرائط ہیں ترخیم المنادہ کی شرطیں کس کی ہیں تو اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہوا حذفن فی آخری مطلقن جو ہے وہ ترخیم کی تعریف ہے تو پھر یہ تو بات کوئی جوڑ ہی نہیں بندہ کہ تعریف آپ نے مطلقن کی کی ہے اور شرائط آگئے کس کی بیان کر رہے ہیں منادہ میں ترخیم کی اعتراض کی سمجھ آگئی آپ لوگ کو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے تو آپ سمجھ آگئی کی نہیں آئی یہ جو تعریف ہے مطلقن کی ہے یا پھر منادہ مرخم کی ہے ترخیم المنادہ کی ہے دونوں پر ہی اعتراض ہے اگر ترخیم المنادہ کی ہے تو عبارت تو ٹھیک ہے آگئے شرط بھی ٹھیک ہے لیکن اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی پہلے مطلق کی تعریف کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ کیسے وہ اس طریقے سے کہ جی ہم اس کو بنا لیتے ہیں منادہ میں ترخیم المنادہ کس کو بنایں اس کی ویسے آگے وضاحت جو ہے وہ اگلے حصے میں ہے فَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّعْرِیفُ مَخصوصاً بِتَرْخِيمِ المنادہ ٹھیک ہے کہ جی یہ جو تعریف مذکور ہے یہ تعریف تو منادہ مرخم کی ہی ہے تعریف کس کی ہے ترخیم المنادہ کی ہے مطلقن کی نہیں ہے اب اعتراض یہ ہو جائے کہ مطلقن کا ذکر ہو ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی جب کسی مقید چیز کو ذکر کیا جاتا ہے تو مطلقن خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے جب کیا کرتے ہیں جب بھی کسی مقید چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے زمن سے مطلق چیز سمجھ میں آ جاتی ہے جب ہم منادہ میں ترخیم کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب منادہ میں جو تعریف ہوگی ترخیم کی اس سے مطلقن ترخیم والی بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے یہ آ جائے گی اس وجہ سے اتنا تعریف اور اتنی تعریف کافی ہے بات پہلے صورت کے سمجھ آ گئی کہ جی یہ جو تعریف ہے یہ کس کی ہے منادہ میں ترخیم کی ہے پھر وہ مطلقاً ترخیم والی بات تو فرمائے کہ جی جب منادہ میں ترخیم کی تعریف ہم پڑھ لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا مطلقاً ترخیم کی بھی تعریف سمجھ میں آ جائے گی یہاں تک دیکھیں آگے پھر اس کے دوسری صورت بھی ہے وہ ہوا ہوا ضمیر کا مرضی کیا ہے ترخیم المنادہ مطلب شارع کے مطابق اب یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے ترخیم المنادہ کی ہو رہی ہے وہ ہوا اور وہ یعنی ترخیم المنادہ حذفن فی آخری ہی اس کے آخر میں حذف کرنا ہے ہوا ضمیر کے مرضی کو بھی کیا بنایا منادہ بنایا کہ یہ منادہ کے آخر سے حذف کرنا ہے تو مطلب یہ تعریف مکمل طور پر خاص ہو گئی کس کے ساتھ ہو منادہ کے ساتھ تخفیفاً تخفیف کے لئے تخفیف کا مطلب کیا ہے کہ جی کلمہ سے حذف ہوتا ہے آپ لوگ اولہ میں ثانیہ میں ثالثہ میں یہ پڑھ چکے ہو کہ جی حروب کو حذف کیا جاتا ہے ابدال ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے حذف ہوتا ہے یہ تبدیلیہ آپ لوگ اولہ میں سرف میں پڑھ چکے ہو کہ بعض جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ جی حروب کو حذف کر لیا جاتا ہے جیسے داعن ہے اسے حضب کر لیا یدعو لم یدعو سے حضب کر لیا قی سے بہت سارے حروب جو ہے وہ حضب ہے تو وہاں پر حضب تو ہے لیکن وہاں حضب کیوں ہے ادعو اور لم یدعو میں واو کو حضب کیا گیا کیوں حضب کیا گیا اس کا مستقل قانون پڑھا ہے مستقل قاعدہ اور ذابطہ پڑھا ہے وہاں پر ترخیب نہیں ہے صرف تخفیب نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ایک مستقل ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے اس قانون کے تحت ہم وہاں سے حروب کو گرا چکے ہیں تو لہذا یہ تخفیفن کا لفظ لگایا کہ جی حضب جو ہے وہ قوائد اور قوانین سے بھی ہوتا ہے اگر کسی جگہ قوانین سے حضب ہو تو وہ پھر ترخیم والے صورتوں نہیں ہوگی تو فرمایا کہ لی مجرد تخفیفی محض تخفیف کے لئے لا لعلت اخرى نہ کہ کسی اور علت کی وجہ سے مفضیت الى الحضفی جو کہ کیا ہو حضب کا متقاضی ہو المستلزم لتخفیف جو تخفیف کو مستلزم ہے یہ جتنے بھی آپ لوگ پڑ چکے ہو محموز کے قوائد ہیں مثال کے ہیں اجوب کے ہیں ناقص کے ہیں مضاعف کے ہیں یہ جتنے بھی صورتیں ہیں جتنے بھی ابدال ہو جاتے ہیں ادغام ہو جاتے ہیں حضب ہو جاتے ہیں ان سب کے پیچھے مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سقل کو دور کرنا سقل کو دور کرنا تخفیف تخفیف کا مطلب کیا ہے کہ یہ لفظ کو آسان سے آسان بنانا پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اہل عرب اس حوالے سے بڑے حساس ہیں اپنی زبان کے حوالے سے کہ اپنی زبان میں وہ کوئی بھی ایسے چیز قبول نہیں کرتے جس کا زبان پر ادائیگی کیا ہو جائے وہ مشکل ہو جائے اس وجہ سے یہ سارے پھر ان کے ہاں چلتے رہتے ہیں تو بنیادی وجہ سب میں کیا ہے وہ تخفیف ہی ہے تو لہذا یہ جتنے بھی قوائد ہیں ان کا پیچھے نتیجہ کہا جا کے رکتا ہے تخفیف پہ جا کے رکتا ہے کہ جس سے قلتا اور زبان پر ادائیگی مشکل تھی لہذا آسان بنانے کے لیے یہ اس طرح کام کیے گئے ہیں تو ترخیم کا مقصر بھی کیا ہے تخفیف ہے اور ان قوانین کا مقصر بھی کیا ہے تخفیف ہے لیکن درمیان میں فرق کیا ہوا فرق یہ ہے کہ یہاں پر درمیان میں کوئی کسی قائدے اور کسی ذابطے کا واسطہ نہیں ہے اور وہاں برو وہ قوائد اور قوانین کا واسطہ ہے لہذا اس وجہ سے یہ محض تخفیف کا جو لفظ ہے اس سے وہ سارے کی سارے صورتیں کیا ہو جائیں گے وہ خارج ہو جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ لِمُجرَّدِ تخفیفی محض تخفیف کے لیے لَا لِعِلَّتِ اُخْرَا نہ کی کسی اور علت کی وجہ سے مفضیتن الالحضف جو حضب کی طرف لے کے جانے والی ہو وہ علت المستلزم لتخفیف جو کہ تخفیف کو کیا ہے مستلزم ہے تخفیف تو اس کی وجہ سے ہے وہ تخفیف کی وجہ سے ہی سارے کام چل رہے ہیں یہاں پر بھی تخفیف ہے وہاں پر بھی لیکن یہاں درمیان میں کسی قائدے اور ذابطے کا واسطہ نہیں اور وہاں واسطے ہیں لہذا فعلہ هذا پس اس وظاہر کے مطابق کس وظاہر کے مطابق کہ ہو زمیر کا مرجے ترخیم المنادہ ہے حصف فی آخری ہی کہ ہو زمیر کا مرجے بھی کیا ہے وہ بھی منادہ ہے تو مطلب یہ تعریف خاص ہو گئی کس کے ذریعے سے کس کے ساتھ ہو منادہ میں فعلہ هذا پس اس وظاہر کے مطابق یقون ذالکت تعریف ہو یہ تعریف ہو جائے گی مخصوصاً بترخیم المنادہ ترخیم المنادہ کے ساتھ اب وہی اعتراض کہ جی پہلے تو مطلقاً ترخیم کی تعریف ہونی چاہیے اس کا جواب وَيُعْلَمُ مِنْهُ اور جانا جا سکتا ہے اس سے ترخیم غیر المنادہ غیر منادہ کی ترخیم بِالْمُقَايَسَتِ چس کے ذاتھ ہو قیاس کے ساتھ کہ جی منادہ میں ترخیم کی بات آگئی تو جب یہ ایک جزی ہے تو اس سے پھر کل والی جو صورت ہے اس کی بھی تعریف سمجھ میں آ جائے گی ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم اس کو مطلقاً ترخیم کی بھی تعریف بنا سکتے ہیں اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں مطلقاً ترخیم کی بھی تعریف بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکیں گے وہ اس طریقے سے کہ جی ہم کیا کریں یہ جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجے تو ہم بنا لیں گے مطلق ترخیم ہوا ضمیر کا مرجے کس کو بنا لیں گے مطلقاً ترخیم کو اور فی آخری ہی کی جو ہو ضمیر ہے اس کا جو مرجے ہے وہ منادہ نہیں بنائیں گے بلکہ مطلقاً اسم بنا لیں گے کیا بنا لیں گے کسی بھی اسم کے آخر سے حضب کرنا ابھی تو ہم نے تعریف یہ پڑھ گیا نا کہ منادہ کے آخر سے حضب کرنا تقفیب کے لئے اس لئے کہ ہم نے آخری ہی کے ہو ضمیر کا مرجے کس کو بنایا منادہ کو بنایا جب ہم منادہ نہ بنائیں گے حضب فی آخری ہی کے ہو ضمیر کا مرجے اسم بنا لیں گے تو کیا عبارت بن جائے گی کہ ترخیم مطلقاً ترخیم یہ ہے حذف فی آخر الاسم کسی بھی اسم کے آخر سے حذف کرنا کسی بھی اسم کے آخر سے حذف کرنا تو لہذا یہ اس طرح مطلقاً اسم کی کیا ہو جائے گی یہ ترخیم المنادہ جو ہے تو وہ مطلقاً ترخیم کی تعریف ہو جائے گی ایک تو یہ بات ہو جائے گی ایک اعتراض تو یہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی اب یہ ہے کہ جی ہوا ضمیر کا مرجے پھر متلقا ترخیم بنایں گے تو اس کا ماقبل میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے ایک یہ اعتراض تھا نا تعریف تو ہو گئی بن گئی کہ جی یہ تعریف کو ہم متلقا کے ساتھ جڑھ لیکن ایک پہلے ایک اعتراض پڑھ لیا تھا کون سا کہ اگر ہم متلقا ترخیم کی ہم اس کو تعریف بناتے ہیں تو پھر ہوا ضمیر کا مرجے متلقا ترخیم ہوگا اور متلقا ترخیم کا تو ماقبل میں کسی جگہ ذکر ہی نہیں ہے تو اس کا جواب آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی ترخیم المنادہ جب آ گیا تو اس کی زمن میں متلقا ترخیم بھی آ گئی جب ہم مرد کا ذکر کرتے ہیں تو مرد کے ذکر میں لازمی طور پر کس کا ذکر ہے انسان کا بھی ذکر آ جائے گا مرد کے ذکر سے عورت کا ذکر نہیں آ سکتا ٹرانس جنڈر نہیں ہے کہ ظاہری طور پر مرد ہو اور باطنی طور پر کیا ہو عورت ہو ایسے نہیں ہوتا اگر ظاہری طور پر مرد ہے تو اس کا باطن بھی کس کا ہے مرد کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم مرد نہیں عورت ہیں تو کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ اس کو یہ محسوس کیوں نہیں ہوتا کہ جو احساس وہ قبول ظاہر ہے وہ پہلے عورت تو رہا نہیں یا اگر وہ عورت ہے پہلے مرد تو وہ رہی نہیں اب اس کو ایک نیا احساس دل میں جاگر ہو رہا ہے کیا بتا ہو احساس کسی گدے یا گدی کا ہو اندر سے اس کے ایک تبدیلی سمجھ میں آ رہی ہے اب وہ تبدیلی پہلے اس نے دیکھی نہیں ہے یا تو پہلے وہ عورت ہے پہلے کسی زمانہ میں مرد وہ رہ چکی ہے پھر تو اس کو بتا ہو کہ جب بندہ مرد ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساسات ہوتے ہیں جب وہ عورت بن جائے تو اس کے دل میں اب وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی کہ جی کیا ہے میرے اندر کچھ تبدیلی ہے اب وہ تبدیلی لازمی طور مرد کی ہی ہے یہ اس کو کیسے پتا ہو سکتا ہے وہ کسی گدے کی ہو ہو سکتا ہے جو وہ اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو رہی ہے اس کا جنس انسان سے تبدیل ہو کر کیا ہو رہا ہو گدے کی طرف منتقل ہو رہی ہو تو اس وجہ سے اس کا تو کوئی اعتبار ہو نہیں ہو سکتا یہ نہوی اعتبار سے بھی باطل ہے یہ نہوی اعتبار سے بھی کیا ہے باطل ہے شاز نہیں ہے جو آپ کا ظاہر ہے وہی آپ کا باطل ہے اور یہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں یعنی ہم پڑ چکے ہیں سن بھی چکے ہیں دیکھ بھی چکے ہیں کہ بعض مرتبہ لڑکے سے لڑکی اور لڑکی سے لڑکے بن جاتے ہیں یہ اپریشن سے ہو جاتا ہے لیکن وہ تب ہوتا ہے جب قدرت کی طرف سے اندرون سسٹم تبدیل ہو اپریشن کے ذریعے سے اس میں کوئی نئی چیز انسٹال نہیں کرتے کہ چلو کیا کرلو اندر سے لڑکی کا سسٹم لکھا لکے لڑکی کا سسٹم اس کے اندر جو ہے وہ انسٹال کر لے اور پچھلا ڈیلیٹ کر دے اس طرح کی کوئی صورتحالہ نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان کو اور اللہ تعالی نے اس نظام کے اندر یہ طاقت رکھی ہے سمجھ آ رہی ہے یہ صرف اللہ تعالی کی قدرت ہے اللہ تعالی کی قدرت سے اندر کا سسٹم اگر پہلے وہ مرد ہے تو وہ عورت والا بن جاتا ہے اگر وہ عورت ہے تو سسٹم اندر سے مرد والا بن جاتا ہے اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے اندر سے مسائل شروع ہو جاتا ہے اور پھر جا کر ایک موقع پر وہ کیا ہو جاتا ہے پھر اپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر لڑکے سے لڑکا اور لڑکی سے لڑکا اور وہ بن جاتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ جی ناظرہ میں گئے اور جیسے اب لوگوں کے فریق ہے یہ علف ہے یہ با ہے یہ کیا ہے یہ جیم ہے شروع شروع میں علف میں داخلہ لے لیا کہ چلو یہ اچھا ہے یا حساتی ذرا اچھے ہیں پھر ان سے دل بھر گیا کہ چلو جی ہم کیا کرتے ہیں دفتری تعلیمات میں جاتے ہیں کوئی معقول عذر اپنی طرف سے منا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی اب مجھے اجازت دے کہ میں با میں چلا جاؤں پھر وہاں کچھ دیر رہے پھر ارادہ کے کیا کرلوں اب جیم میں چلا جاؤں تو یہ انسانوں کے فریق نہیں ہیں جو دفتری تعلیمات سے تبدیل کروائے جا سکتے ہیں یہ انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے نسل بنائی ہے اور نسل کی اس انداز سے تبدیلی نہیں ہو سکتی کیا کہہ رہے ہیں اب دیکھیں گھر کا ایک نظام ہے گھر کا کیا ہے ایک نظام ہے اس نظام کے تحت جب بچے ہوتے ہیں تو اس کا بچپن میں جو اس کی غزہ ہے وہ اس کو اماسے ملتی بچپن میں اس کو دودھ دیا جاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے فیڈر دیا جاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ویسے دودھ پکڑایا جاتا ہے یہ سارے کام کون کرتا ہے ماں کرتی ہے نا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو چیزوں کی ضرورت ہے اس کو ضروریات زندگی کی دوسرے معاملات کی ضرورت ہے یہ سارے کام کون کرتا ہے باب کرتا ہے اب ٹرانس جنڈر کے ذریعے سے گھر میں کیا ہو گیا تبدیلی آ گئی ماں باب بن گیا اور باب ہو اب گھر جا کرتی ہے مسئلہ تو ہون ہے کہ جب میں دودھ کس سے مانگو اور پیسے کس سے مانگو بابا کے پاس جائیں گے جب ماں بن چکی ہے ان سے کہہ کہ دودھ دے دو دودھ دے دے تو اب بتاؤ بابا کرا سے دودھ دیں گے بولو کوئی دودھ دینے کے آلاد اس کے پاس ہے ان کو سمجھ نہیں آنی اس قوم کو سمجھو نہیں آتی یہ ہے ہی قوم ایسی ان کو بتپرستی سے سمجھ نہیں آئی سمجھ آئی بتپرستی سے موجودہ فتنوں سے ان کو سمجھ آئی بہت سارے فتنے پاکستان میں بڑے پیمانے پر بڑے سستے داموں تو اس فتنے کی سمجھ آئی ان کو اب بھی جان نچاور کرنے کو تیار ہے ٹھیک ہے تو سمجھ نہیں آنے صرف مسائل بگڑنے معاملات بگڑنے اور بہت سارے حالات کے خراب ہوں گے تو دعا کریں کہ ہر ایسا قانون ہر ایسا تسلط جو شریعت کے خلاف ہے ہمارے اسلامی رسم و رواج اور اسلامی جو اقدار ہیں اس کے خلاف ہیں وہ کبھی بھی ہمارے اوپر مسلط نہ ہو انفراری طور پر جو مردی کریں وہ اگر اس ٹرانس جنڈر سے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ جی عورت کو ہم مرد کے مقاملے میں لے تو ہم تو عورت کی حکمرانی کو قبول کرتے ہیں آپ بتاؤ آپ کے گھر میں گھر کے حکمرانی کون کرتا ہے بولو سب سے پہلے تو ماں ہوتی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تحت اقدامل کیا مطلب ہے اس کا اقدامل امہات فرمایا فی خدمت الامنی فرمایا خدمت کرنی ہے نا مقصود تو خدمت ہے تو خدمت کا لفظ کیوں نہیں ہے سب سے سب سے زیادہ کسی کے مغلوب ہونے کی صورت کیا ہے کہ کسی کا پاؤں تمہارے اوپر آ جا تمہاری گردن کے اوپر اس نے پاؤں رکھ لیا تو مطلب یہ تمہاری اس سے مغلوب ہونے کی سب سے ادنا درجہ ایسے ہی ہے نا تو تحت اقدامل امہات فرمایا مطلب ماں کی ماتحدی اس درجہ میں ہے کہ جس سے نچلا درجہ کوئی نہیں ہے تو وہ تو شریعت نے دی ہے حکمرانی کہ نہیں دی آپ کے گھر میں آپ کی بابا کے سارے فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے خود نہیں ہوتے وہ ماں کی طرف سے ہوتے ہیں ہاں بابا کی گھر میں حیثیت کیا ہوتی ہے بٹن کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے بٹن دباتے ہیں نا تو لائٹ جل جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بٹن دبنے سے کیا ہو گیا ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا ہر علاقے میں ایسے نہیں ہوتا لیکن خصوصیت سے جس علاقے میں ہم بیٹے ہوں ہیں خصوصیت سے جس علاقے میں ہم بیٹے ہوں ہیں یہاں وہ والد کی حیثیت شوہر کی حیثیت گھر میں کیا ہوتی ہے اس بٹن کی ہوتی ہے تو بلب کی روشنی اس بٹن کے دبنے سے تو آتی ہے لیکن پیچھے پاور کوئی اور چیز ہے تو حکمرانی تو یہاں پر بھی کس کی ہے لیکن عورت کی حیثیت سے ہے ہم نے اس کو قبول کیا ہم نے ماں کی حکمرانی کو قبول کیا اور ہمیں اس پر فخر ہے ہم نے ماں کی حکمرانی کو قبول کیا اور ہمیں اس پر کیا ہے فخر ہے ہم نے بیویوں کی حکمرانی کو قبول کیا اور ہمیں اس پر فخر ہے ہے کہ نہیں اچھی بات ہے اگر وہ سمجھدار خاتون ہے اور ہر معاملے میں اس کی رائے اچھی ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے اور اتنی بری بھی نہیں ہوتی عورتیں آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا تو ہم نے عورتوں کی حکمرانی کو قبول کیا ہے خوشی سے کیا ہے اور ہمیں اس کے قبول کرنے پر کیا ہے فخر ہے تو ہے کہ نہیں لیکن عورت کی حیثیت سے لیکن کیسے عورت کی حیثیت سے آپ گھر جائیں آپ کی ماں سے کہہ کہ آج کے بعد سے میں تمہارے ماں نہیں ہو تمہارا باپ ہوں کیا ہوں سب سے پہلا کام کیا کریں گے اببو کے پاس جائیں گے کہ جی وہ تو رہی میری اب تو ماں نہیں وہ تو باپ بن گئے تو آپ کیا ہیں اب آپ کو کیا کہوں ماں کہوں کہ باپ کہوں بولو یہی ہوگا نا حیثیت اپنا سٹیٹس واضح کرنا ہوگا ایسے اتنی ہو سکتا کہ دونوں ماں ہو جائیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کیا ہو جائیں تو اس وجہ سے ہم عورت کی عزت کو مانتے ہیں عورت کے مقام کو مانتے ہیں اپنے برابر بھی نہیں مانتے اپنے سے بڑا مانتے ہیں ایسے یہ نا اپنے برابر نہیں مانتے اپنے سے بڑا مانتے ہیں لیکن عورت کی حیثیت سے مانتے ہیں بس عورت کی حیثیت سے مانتے ہیں جب عورت اپنے حیثیت تبدیل اب دیکھو بے نظیر بھٹو حکمران رہی ہے نا تو حکمران رہنے کے بعد انہیں کیا کہا کہ جی میں بے نظیر نہیں ہوں میں عاصفری زرداری ہوں یوں کہا تھا بولو وہ رہی خاتون کی حیثیت سے اختلاف ہے کوئی کسی پارٹی کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں لیکن ہم نے ان کی حکومت کو قبول کیا ہر بندے نے قبول کیا لیکن قبول کس حیثیت سے کیا عورت ہونے کی حیثیت سے کیا اگر یہی خاتون کہے کہ جنہی میں عورت نہیں میں تو کیا ہوں ہاں مرد ہوں اور تم عورت ہو اور جہاں ہم دونوں شادی کریں گے اور دلہے کی جگہ پر میرا نام ہوگا اور دلہن کی جگہ پر جو ہے وہ عمر فاروق کا نام ہوگا اتنی داڑی سمیت یہ دلہن بنے کیوں بھائی ہاں کر لیں گے قبول ہاں تم لوگوں کو شادی چاہیے وہ چاہے کسی بھی انوان سے اندر جا کے پھر یہ کس نے دیکھ رہا ہے کہ کون لڑکا ہے کون ہو لڑکی ہے کاغذی کا رواہی سے کیا ہوتا ہے وہ تو اندر جا کے پتا چلنا ہے ہاں کہ کون مرد ہے اور کون ہو عورت لیکن فارم کی فیلنگ کے وقت آپ سے کہہ دے کہ جی آپ کا بحیثیت دلہن کے اندراج ہو رہا ہے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے آپ نہیں کریں گے کرنے والے تو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہاں سے بات چلی اللہ کے مندوں اوہ یار رہنے دے یہ دیکھو تو یہ مطلقاً ترخیم کی بھی تاریب ہو سکتی ہے یہ جو تاریب ہے یہ اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ ہوت امیر کا مرجے مطلق ترخیم ہو جائے گا حسفن فی آخری ہی کہ ہوت امیر کا مرجے مطلقاً اسم بن جائے گا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر سے تخفیفاً کیا کر لینا حضب کر لینا اب اس پر دو اعتراستیں پڑھ لیے تھے نا ایک یہ ہے کہ مطلقاً درخیم کا ما قبل میں کوئی ذکر نہیں اس کا جواب پڑھ لیے کہ جب مقید آ گیا تو مقید کہنے کی وجہ سے مطلق بھی اس کے زمن میں سمجھ میں اب اگلا اعتراض یہ تھا کہ آگے جو شرائط ہیں یہ کس کی ہیں ترخیم المنادہ کی ہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ آپ تعریف مطلقاً کی ذکر کر دو اور آگے جو شرائط ہیں وہ کس کی ذکر کر دو وہ ترخیم المنادہ کی اس کا جواب یہ لیتا ہے کہ یہ شرائط بھی مطلقاً ترخیم کی ہے یہ شرائط بھی کیا ہے مطلقاً ترخیم کی ہے لیکن بشرط المنادہ بصورت المنادہ کہ یہ ہے تو یہ مطلقاً ترخیم کی لیکن اس مطلقاً ترخیم کی ایک خاص صورت یہاں پر مراد ہے اور وہ خاص صورت کیا ہے وہ ترخیم المنادہ ہے وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ اور ممکن ہے اس کو محمول کرنا على تعریفی ترخیم ترخیم کی تعریف پر مطلقاً ترخیم کی تعریف پر بیرجاعِ زمیرِ المرفوعی اس وزمیرِ مرفوع کو لوٹا لینے کے ساتھ مطلق ترخیم کی طرف وَزَمِيرِ الْمَجْرُورِ اور زمیرِ مجرور زمیرِ مجرور سے کیا مراد ہے فِي آخری ہی کیهو زمیر بلالعسمِ اسم کی طرف بات سمجھا گئی تو آج آپ لوگوں نے تھوڑا سا سبق پڑھا ہے کہ جی ترخیم المنادہ کا حکم کیا ہے تو یہ مطلقاً جائز ہے چاہے اس کے لئے کوئی داعی ہو یا داعی نہ ہو اور منادہ کے علاوہ میں ترخیم تو اس میں اگر تو ضرورت شہری ہے کوئی داعی ہے تو پھر جائز ہے اگر نہ جائز ہو منادہ میں ترخیم کی طریب کیا ہے کہ جی منادہ کے آخر سے تخفیب کی وجہ سے کسی حرف کو حضب کر لینا وہ حرف ہے دو ہے تین ہے کتنے بھی ہیں وہ آگے پڑھ لیں گے